السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علی رسول کریم مما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے عباب نے جو مردانہ طاقت کے لیے سوال کیا ہے تو مردانہ طاقت کے لیے تو دنیا میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہوتا ہے یہ کہ ہمارے اکثر عباب کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی چیز لی کسی سے مردانہ طاقت کی دوہ سے کسی سے جناب بواسیر ہو گئی خون آنا شروع ہو گیا اور کسی سے جناب قبض ہو گئی کانسٹیپیشن ہو گئی اور کسی مردانہ طاقت کی دوہ سے جناب علی ہمارا ہائی بلیٹ پریشر ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہوگا صحیح ہے یہ تو ہوگا اگر آپ کسی معالج کے فیصلے کے بغیر جو معالج ایسا ہو آپ کا ہمدرد ہو مخلص ہو جو آپ کا پورا بیان لے کے آپ کی فیملی سیچویشن کو فیملی سیچویشن یعنی پوری بارڈی کے یونٹ کو سمجھنا اس پر بات کرنا بحث کرنا یہ فیملی فیزیشنری کہلاتا ہے تو وہ سمجھتا ہو پھر فیصلہ کرنے والا ہو تو پھر آپ کو کسی بھی مردانہ طاقت کی دوہ سے نہ تو آپ کا بلیٹ پریشر ہائی ہوگا ٹھیک ہے نہ تو آپ کو کانسٹیپیشن ہوگا اور نہ تو آپ کو بواسیر ہوگی ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں کب نہیں ہوں گی جب آپ جو ہے یا تو معاملات کو سمجھ کے فیصلہ کریں ٹھیک ہے اور یا تو پھر آپ کا معالج صحیح فیصلہ کریں اور معالج حضرات جو ہیں وہ پیشنٹ کا پورا بیان لیں اس کی بھوک کا بھی پوچھ لیں نین کا بھی پوچھ لیں کانسٹیپیشن کا بلیٹ پریشر کا بھی پوچھ لیں پھر فیصلہ کریں تو یقین کریں کہ فیدے میں رہیں گے اور ہو سکے تو پیشنٹ کی آر بی سی بھی سی ریپورٹ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے سی بی سی ریپورٹ میں اگر آر بی سی بڑھا ہوا ہے تو آپ نے کسی بھی صورت میں کوئی بھی طاقت کی دوہ نہیں دینی ٹھیک ہے اس کو صرف تحلیل پیدا کرنی ہے کہ اس کا آر بی سی لیول کمانڈ کنٹرول میں آ جائے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ اگر آر بی سی بڑھا ہوا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس کا ایج بی اگر گرا ہوا ہے تو ایج بی بڑھا لیں ڈبلو بی سی گرا ہوا ہے وہ بڑھا لیں پلیٹی لیٹس کم ہیں تو وہ بنا لیں ٹھیک ہے آپ صرف سی بی سی منیج کر دیں بن گئی مردانہ طاقت ٹھیک ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ مہنگی چیزیں اور مہنگی اجزاء آپ استعمال کریں آپ صرف پیشنٹ کی سی بی سی منیج کر دیں تو اس صورت میں بھی اس کو طاقت نصیب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ عام حضرات کے لیے کہ طاقت کی جو دوائے ہیں اس میں ایک تو جو کا دلیا جو کا دلیا آپ نے جو رات کو بھگو دی اور صبح اس کو دودھ میں پکا لیا اس میں چاہیں تو دو چھوارے ڈال دیئے یا سات بڑام ڈال دیئے ٹھیک ہے میں مہنگی چیزیں نہیں ڈالوارا کیونکہ مہنگی چیزوں میں ایک مصیبت ہے مہنگی چیزوں میں مصیبت ہی ہے کہ پیسے تو آپ لگا رہے اس میں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس لیول آف کالیٹی کی ہے ٹھیک ہے پتہ چلا آپ زافران لینے گئے تو آپ بھٹے کے بال جناب اسپرے ہوئے وہ ریسنس ڈالا وہ لیے چلے آ رہے ہیں ہے جی آپ مشک لینے گئے تو پتہ چلا کہ مشک میں جناب علی وہ محض کھال ہے وہ کھال میں جناب بھرائی کر کے انہوں نے دھاگہ باندھ کے دھوپ میں چھوڑا تو وہ کھال سوکنے کے بعد ایسی ہو جاتی جیسے مشک نافع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو ان چکروں میں نہیں ڈالا جہاں پیسے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور آپ کے لڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے پکا لیا جاتا ہے اور جناب علی کھا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو ہوتی ہے مردانہ طاقت کے تبار سے وہ یہ ہے کہ محض نہار مو دو کیلے جو ہے دو کیلے زیادہ نہیں ذہن میں ایک بات نکال دیں کہ وہ جناب علی مہنگا خرچہ کریں گے تو ہی فیدہ ہوگا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے دو کیلے جو ہیں وہ جناب علی اپنے دودھ میں شیک کر کے یا دودھ اور دہی میں شیک کر کے ٹھیک ہے نا وہ آپ نے پی لیے تو اس سے بھی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے رات کو صرف دو یا تین ٹھیک ہے نر چھوارے جو ذرا سے بڑے سائس کے ہوتے ہیں اور بالکل ڈاک براؤن نہیں ہوتے تھوڑے سے گولڈیش تھوڑا سا یلو تھوڑا سا اورنشیڈ اس میں ہوتا ہے پنساری سے عام مل جاتے ہیں دو یا تین دانیں آپ نے دودھ میں پکا کے چھوڑ دیئے اور نہار مو کھا لیے ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو قبض نہ ہو ٹھیک ہے تو اس چیز سے بھی آپ کو طاقت مل جاتی ہے طاقت محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے مہد نیم گرم پانی سے نہانا آپ کو فیدے دیتا ہے ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے نہانا پہلے آپ نے سرسوں کے تیل کی پورے جسم میں مالش کر لی یا کروالی جتنی ہو سکی کر لیں جہاں جہاں ہاتھ جہاں اچھی طرح مالش کر لیں مالش کرتے وقت جذبات ہی نہیں ہونا ہے اکثر حضرات مالش کرتے وقت ان کیفیت تاریح ہو جاتی ہے انزائٹی ویلیو میں چلے جاتے ہیں اور وہ جب بھی آئندہ مالش کرتے ہیں پھر انزائٹی پھر ان کو غصہ چڑ چڑپن اور آگے جا کے پھر ان کو دماغ کے سکون کی دمائیں کھانی پڑتی ہیں تو مالش کریں سب سے پہلے دماغ کو ریلیکس کریں پھر مالش کرنے ہیں مالش کرنے میں آپ زیادہ تیز ہاتھ چلا رہے ہوتے ہیں تو انزائٹی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا خیال لکھئے گا ہر چیز کسی نے کسی ڈیجٹ ویلیو پر منیج کر کے کریں گے تو اس کا ریزلٹ اچھا بنتا ہے گرم پانی سے مالش کر لیا آپ نے گرم تیل سے یا نیم گرم تیل سے مالش کر لی سادے تیل سے بھی مالش کر لی مگر پھر گرم پانی سے نہا لیا نہانے کے بعد جو ہے وہ کپڑے نئی پہننے جو اتا رہے تھے ٹھیک ہے نئے کپڑے پہنیے نئے کپڑے مطلب دھلے ہوئے کپڑے استری ہوئے دوسرے کپڑے پہنیے اور اس کے پاس ہلکی سی خوشبو لگا لیجئے خوشبو میں آپ کے پاس اتر ہو آپ کے پاس سینٹ ہو آپ کے پاس پرفیوم ہو جو بھی ہو آپ کو پسند ہو وہ لگا لیجئے تو اس سے بھی روح میں تازگی اور ایکٹیویشن پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور طاقت کی کیفیت کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو محض حلدی اصلی پڑی ہو پنساری کیلئے بھی تو ایک چھٹکی حلدی بھی آپ نیم گرم دودھ میں حل کر کے پی لیتے ہیں تو بھائی محترم طاقت اس سے بھی آتی ہے ٹھیک ہے مجھے مہنگی چیزیں سونے اور ہیرے کے دام پہ نہیں بیچنی ٹھیک ہے نا ونہا کسی کی بکوانی ہے تو لہٰذا میں وہ آسان ترین باتیں کر رہا ہوں جس سے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے محض ماش کی دال ویسے تو ماش کھانے سے 50% عبادی کو گیس پیدا ہوتی ہے پیٹ پھولتا ہے لیکن ماش کی دال کا دیسی گھی میں حلوہ ٹھیک ہے یا سوجی کا دیسی گھی میں حلوہ ٹھیک ہے جی تو اگر یہ بنا کے اس میں کوئی سبھی ڈرائی فروٹ جو بھی سستہ ہو مہنگے والے نہیں جو مارکیٹ میں دس ڈرائی فروٹ کے ریٹ پوچھے آپ نے اس میں سے جو سستہ مل جائے ہوا وہ مونگ پھلی گئے دانے کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جو سستہ ملے تو وہ آپ نے تھوڑے سی چھڑک لیے وہ بھی نہیں ملتا ہلکا سا کوکونٹ پاورڈر ٹھیک ہے نا کوکونٹ پاورڈر جو ہوتا ہے وہ کھوپرے کا پاورڈر جو بہار ملک میں اس کا سارا تیل نکال لیا جاتا ہے جو کچھرا بچتا ہے تو پاکستان میں کوکونٹ پاورڈر کے نام پہ دستیاب ہے تو حالانکہ اس کا سارا تیل نکلا ہوا ہے وہ بلکل کچھرا ہے ردی ہے لیکن اس میں پھر بھی ایک ویلیوز ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ تھوڑا سا چھڑک لیں تو چیز کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور چیز جو آپ نے پکائی ہے پکیوی چیز کا پانی اس کے تھوڑے سا آئل سے کمبنیشن کر کے آپ کے اندر تھوڑی سی لبریکیشن میں بھی اضافہ کرتا ہے اسی طریقے سے آپ نے مردانہ طاقت کے لیے یا جسمانی طاقت کے لیے یا اصحابی طاقت کے لیے بانویٹا بنا لیں بانویٹا باہر سے آتا ہے بانویٹا جو باہر سے آتا ہے وہ صرف کچھرا ہوتا مونگ پھلی کا بیجوں کا پورے کا پورا تیل نکال لیا جاتا ہے اور تیل کو پھر کیا ہوتا وہ ایک الگ لمبی کانی ہو جائے گی خائمہ قوم نفسیاتی فہمی ہو جائے گی تو بائرل وہ تیل نکال کے جو کچھرا بچتا ہے اس میں جناب علی ہم وزن دیسی شکر یعنی پیساوہ گڑ ملا دیا جاتا ہے تو جناب علی وہ بانویٹا کے نام سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دستحاب ہے بانویٹا آپ خود بنا لیں ٹھیک ہے آپ خود بنا لیجئے آپ جناب علی ایک کلو مونگ پھلی کے بیج مونگ پھلی کے دانے جو ہوتے ہیں مغز جو ہوتا ہے مونگ پھلی کا ایک کلو وہ لے لیں ایک کلو دیسی شکر یا گوڑ جو ہوتا ہے وہ لینے دونوں کو ملا کے دوبارہ پیس دیں پیسی ایک تھوڑا تھوڑا ونہ یہ جم جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی بہترین چیز ہے آپ کو طاقت بھی دیتی ہے بڑی مضبوط طاقت دیتی ہے اور میں رہتا سا تو سستے میں ہوں میں مہنگے نسخے تو بتاتا نہیں مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بانویٹا آپ نے بنا لیا ہموزن دیسی شکر اور مونگ پھلی ٹھیک ہے بھونی بھی ہو یہ بنا کے آپ نے رکھ لیا تو صبح آپ کے وہ تمام افراد جن کے بچے کہتا جی صبح ہم سے ناشتہ نہیں کیا جاتا ان کو صرف ایک بڑا چمچ دے دیں خوشی سے کھالیں گے انرجی بھی پورا ہو جائے گا غزائی کیفیت بھی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور ایمینو ایسیڈ کے جو نیشنل ویلیوز چاہیے باڈی کو وہ بھی بچے کی کمپلیٹ ہو جائے گی اب آپ کا بچہ بے شک ناشتہ نہ کرے اور آپ کو بھی طاقت طاقت مل جائے گی ٹھیک ہے اور طاقت کیسے ملے گی کوشش کیجئے کبھی ڈیریکٹ لے لیجئے نہار مو اور کبھی جو تھوڑے سے دودھ میں حل کر کے پی لیجئے ٹھیک ہے یہ آسان ترین جتنے نسخے تھے وہ میں نے دے دیئے تاکہ امیر غریب درمیانہ میڈلز وائٹ کولر بلیک کولر سب کو فیدہ ہو جائے ٹھیک ہے مہنگے میں میں نے نہیں ڈالا ٹھیک ہے عمل کیجئے گا اللہ ریزلٹ دے 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 دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ